خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی رائے سوالے سے جان لیتے ہیں بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کے وقت کا فرمائی گا دس سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے سابق چیمین پی ٹی آئی کو اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں یہ اس معاملے میں آپ سمجھتے ہیں کیونکہ دفعات تو جو آیت کی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ سزا موت کی ہیں اور لائف ام پریزرمنٹ کی ہیں تو اس کے بعد اب یہ معاملہ جب آلہ دیئے میں جائے گا تو مزید سخت پیسلہ بھی اس پر ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر جی بالکل ہو سکتا ہے اور آپ کے ناظرین کے لیے میں بڑی سرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیس پاکستان کی قومی سلامتی کو محفوظ کرنے کے حوالے سے تھا یہ کوئی سیاسی کیس نہیں ہے اور اس میں جو عدالت میں بیان دیا اس سے پہلے ہی بانی پی ٹی آئی ٹیلیویجن پر یہ اعتراف جرم کر چکے ہیں ان کے الفاظ میں کہ وہ گم ہو گیا ان سے پاکستان کی کفیہ دستاویدات کا جو گم ہونا ہے وہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے اور پھر ان دستاویدات کے مبینہ مندرجات کو اپنی سیاست کا ایندن بنانا ان کاغذات کو سیاسی دلسوں میں لہرانا ایک تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے جس پر ان کو سزا دی گئی ہے لیکن دوسرا وہ اپنے جو اب جب ہی شاید عدالتی طور پر یہ بات سامنے آئے گی آنے والے جو اپیلز میں کہ بانی پی ٹی آئے اپنے حلف سے فاش روگردانی کے مرتقب ہوئے ہیں ہم سب جو علف اٹھاتے ہیں بطور حضراء یا وزیراعظم اس میں سریحن لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی خفیہ بالومات ہمارے علم میں آئیں گی تو ہم اس کو خفیہ ہی رکھیں گے لہذا حلف سے روگردانی جو ہے وہ بھی انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے اور اوورال جو ان کا ایک انتہائی بہگوں کا نون سیریس ایچیچیوٹ تھا اس سارے معاملے میں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں پاکستان کی خفیہ دستاویزات کا تحفظ ہم سب کی ایک بہت سنجیدہ ذمہ داری ہے تو عمران خان اس معاملے میں امانت میں خیانت کے مرتقب بھی ہوئے ہیں خرم صاحب یہ تو جو ہے قانونی لحاظ سے جو وقلہ کے ٹیم ہے وہ اس کو دیکھے گی اس کے سیاسی پہلو پر اگر بات کرے تو بہت سے خطشات کا اظہار تحفظات کے اظہار پہلے بھی کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جیسے سابق چیوین پی ٹی آئی کو اسی طرح کی سزا ہو سکتی ہے یا اس سے سخت سزا ہو سکتی ہے تو سیاسی لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اب سیمپتھی ووٹ گین کرنے کی کوشش کی جائے گی جی ان کی طرف سے تو میں اب اس معاملے میں بڑے عدب سے کہوں گا کہ ان کو شاید مایوسی ہوئی ہے ان کا تو سیاسی ایندن اس پر چلنا تھا کہ خدا نہ خاصتہ موت کی سزا ہو جاتی لیکن عدالت نے بڑے نپے طلع انداز میں ایک سزا بڑی سزا دی ہے لیکن انتہائی سزا نہیں دی اور چونکہ پاکستان میں افیشل سیکرٹس ایکس کے معاملے میں قانون سازی بھی اور جو اس میں جورس پرودنس ہے یعنی کورٹ کی جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ موجود نہیں ہیں تو ہمیں تو اسی پر ایک سمجھنا چاہیے کہ یہ مصبت پیشرفت ہے کہ افیشل سیکرٹس ایکس جو ہے وہ آج زندہ ہوا ہے اس پر عمل درامت شروع ہوا ہے اور وہ کوئی بھی ہو جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو سزا ملے گا قرم صاحب اب جو نیریٹیو پہلے بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور پی ٹی آئی اس میں مزید شدت لے کے آئے گی ایک نیا نیریٹیو اس پر تشکیل دینے کی کوشش کی جائے گی یہ معاملہ کس حد تک وہ معاملات کو بگاڑ سکتا ہے جی دیکھئے جو پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے ایک طریقے کار یہ ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں عوامی چوک میں اتنا زیادہ گندہ پانی پھینک دو کہ سچ کا صاف پانی نظر نہ ہے لہٰذا وہ چھوٹ کی بنیاد پہ نیریٹیو جو بھی بنائیں گے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن حقیقت یہ ہی ہے کہ یہ ایک غیر سیاسی کیس تھا پاکستان کی قومی سلامتی کے متعلق کیس تھا اور وہ حضرات جنہوں نے اس معاملے میں غیر ذمہ داری اور امانت میں خیانت کی ان کو آج سزا ملی ہے تو لہٰذا نیریٹیو ان کا اپنی جگہ پر ہے لیکن ہمارا نیریٹیو بھی اس کے معاملے میں سامنے رہے گا بلکل مطلب قومی سلامتی پہ سوال تھا کہ سائفر کیس جو ہے وہ چلے اور اس کا فیصلہ ہے آج جب اس کا فیصلہ آگیا ہے تو ایک اگزیمپل سیٹ کی جا رہی ہے سیاسی لحاظ سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جی یہ ایک بہت ہی مصبت اور اچھی مثال ہے جو تیہ کی گئی ہے نہ صرف منتخب نمائندوں کے لیے یا منتخب عودے داروں کے لیے پاکستان کے تمام وہ عودے داران جن میں مجھے بھی شرف ہوا ہے دوہزہ سترہ اٹھارہ میں اس پر کام کرنے کا جن کے نالج میں یہ خفیہ دستاویزیت لائی جاتی ہے مجھے اب یہ توقع ہے کہ آنے والے سالوں میں وہ سب انتہائی احتیاط کا ثبوت دیں گے کیونکہ یہ والا جو سائفر تھا اگر میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں یہ تو مبیین اور دور پر پھر امریکیہ کی ایک ویب سائٹ پر چھپ گیا اس کا مطلب ہے کہ صرف گم نہیں ہوا لیک بھی ہوا اور جو ہے وہ پاکستان کے اعلیٰ ترین عودے دار کے ہاتھ سے لیک ہوا یہ بہت ہی سنجیدہ معاملات ہیں اور آنے والے دنوں کے لیے ایک بہتر مثال ضرور بنا دی گئی ٹھیک ہے قرم دستگیر صاحب مسلم اگنون کے رہنمہ مارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ کے امید استر